بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 29 جون 2022 کے اردن حیبد آئے امان کی خاص خبریں دیکھتے ہیں عزت ماب سلطان حیسم بن تارک نے اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو اقبا کی بندرگاہ میں ہونے والے گیس کے دماغے پر تذیت کا پیغام بیجا ہے عزت ماب سلطان نے کہا ہے کہ ہم اس واقعے میں جام بھاک ہونے والے افراد کے اہل کھانا اور اردن کے وام کے ساتھ دل ہم دردی کا اظہار کرتے ہیں اور زخمی ہونے والے افراد کی جلد سے اتجابی کے لیے دعا گو ہیں امان پولیس نے ایک انٹرنیشنل نیٹورک کے ذریعے انٹرنیٹ پر کیے جانے والے افراد کو نقام بنا دیا ہے آر اوپی نے بتایا ہے کہ ایک انٹرنیشنل نیٹورک کو پکڑا گیا ہے جس میں لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ تھوڑے پیسوں سے کپن خریدیں بعد میں آپ کو بڑے نکت انام ملیں گے جنرل ڈپارٹمنٹ آف انکوائریز اینڈ کرمنل انویسٹیگیشن ملزمان کے حلاف قانونی کاروائی مکمل کر رکھا ہے امان میں لوگوں کو کرونا کی تیسری بوسٹر ویکسن لینے کی تاقید کی گئی ہے وزارت سید کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے مختلف مالک میں کرونا کے بڑھتے ہوئے مریضوں کو دیکھتے ہوئے تیسری بوسٹر ویکسن لگوانا ضروری ہے لہٰذا جن شہریوں نے ابھی تاقی کرونا کی تیسری بوسٹر ویکسن نہیں لگوائی وہ ضرور لگوائیں اور جن شہریوں کو کرونا کی تیسری بوسٹر ویکسن لگوائے ہوئے نو ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے وہ بھی ایک دفعہ پھر کرونا کی بوسٹر ویکسن لیں بوسٹر ویکسن حکومت کے قریبی صحت کے مرکز یا پرائیوٹ ہسپیٹل سے بلکل فری لگوائی جا سکتی ہے امان کی رائل ائر فورس کے ایک ہلی کیپٹر نے تین ماہ گیروں کو سلالہ کے سلطان قبوس ہسپیٹل منتقل کیا ہے وزارت دفعہ نے تفصیلات میں بتایا ہے کہ ان افراد کی قیشتی سلالہ کی بندرگاہ سے چودہ سمدری میل کے فاصلے پر خراب ہو گی تھی ان افراد کو ہلی کیپٹر کے ذریعے ہسپیٹل منتقل کیا گیا ہے تاکہ ان کی صحت کو یقینی بنایا جا سکے امان میں پاکستانی اور انڈین روپے کے تازہ ریٹ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ ریٹ آج ان ایکسچینج کمپنیوں کی ویب سائٹ سے لیے گئے ہیں یہ ریٹ صرف معلومات کے لیے ہیں اور انویں ممولی کمی بیشی ہو سکتی ہے سیول ڈیفنس اینڈ ایمبولنس اتھارٹی نے ایک ممبائل ایپ لانچ کی ہے جس کا نام ہے نیدہ اتھارٹی نے کہا ہے کہ وہ تمام افراد جو پہاڑوں اور دیگر مقامات پر ایڈوینچر کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ پہلے اس ایپ پر اپنے نام اور ایڈوینچر کی لوکیشن اپلوڈ کریں تاکہ کسی بھی امرجنسی صورتحال میں بروقت امدادی کاروائی کی جا سکے دوستو ابھی تک کے لیے اتنا ہی روزانہ تازہ حبروں کے لیے سبسکرائب اور گنٹی کے نشان کے اوپر ٹچ کر دیں شکریہ اللہ حافظ